صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال اس گھاٹی کے اندر سوشل بائیک آٹ کر کے کفار نے ان کو شوہبہ بی طالب میں رکھا عزمائشیں ہاتھی رہتی ہیں اگر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت چار سو کلومیٹر اور سورج بالکل سامنے ہو گرمی انتہا کی ہو اور پانی میں اثرن ہو اور پیدل جا رہے ہو پیچھے دشمن چڑھ رہا ہو طائف میں پتھر پا گئی ہوں اور جب صحیح کے جائیں تو مکہ کے کفار اوپر کولا پھینک رہے ہوں مشکلیں آئیں گی حضرت علی کرم اللہ وہ جو نے فرمایا کہ ہر حق والے پر مشکل آتی ہے اس لیے کربلا ساتھ گئی تھی جیسے آپ کا معاہدہ ہوا تحریک لبائیک کے ساتھ لیکن مطمن بھی تھی گورمیٹ لیکن اب کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید گورمیٹ مطمن ہوئی شاید کہ اس کو ختم بھی کر دیا جائے گا ایسا طاقت ضرور ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر معاہدہ گورمیٹ سے ہونا ہوتا ہے تو وہ بائیس دن بچارے درنے پہ اپنے اتجاج پہ نہ بیٹھے معاہدہ کئی اور سے ہوا یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ انرجی سیور لاور میں لگ جاتا ہے یو پی ایس پنڈی میں پالا ہوتا ہے یہ بس اس بات کو خیر آتا ہے کبھر آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں درنے کے پیچھے کس کا آب تھا یہ ایک آب نہیں تھا جی یہ بہت سارے کندے اور آتھ اور چیڑھی اور پتہ نہیں کرنے اور کیا کچھ پیچھے لگے ہیں دیکھیں جی جس گرات کے ساتھ زیادہ پال لگا ہوتا ہے پتھر تو اس نہیں پڑتے تو شیخ رشید صاحب نے کہا آگے سے بھی چھکے لگ رہے ہیں پیچھے سے تو ان کو آج پیچھے کا یہ فاظت کرنی پڑے گی چھکے تو لگتے ہیں آپ کی طرف سے آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں یا کہ پاکستان میں رہ کے کوئی ہومورک کرنا چاہتے ہیں بڑا نہیں جی یہ تو میری شخصی ازادی پہ آپ نے سوال کر دیا میں باہر جاؤں پاکستان میں رہوں مجھے استنسنا تو اصل ہونے میں پھر میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور مگر جی آئی ٹی نے بڑا ظلم کیا میرے ہشرے کے آخری دس دن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں میں نے ان کو تین در خواستیں دی ان چھئی ہیروں کو میں کہا میں عید کے بعد پیش ہو جاؤں گا مگر آپ میں عدالت میں اس بات کو ضرور کروں گا کہ میں جی آئی ٹی کے دو سپرسیڈڈ برگیڈیر جن کو فوج نے ترقیمی دی کہ آپ میجر جنب بننے کے اہل نہیں ہیں انہوں نے ایک متخاب وزیراعظم کو نئے قرار دے دیا میں نے ان کو کہا عید کے بعد ایک سیشن آپ کے ساتھ پھیر ہوگا انہیں نے مجھے نہیں بلایا میرا موقف مکمل نہیں ہوا اور مجھے پکڑ کے ان کی رپورٹ کا عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ایک معزز رکھنے اسمبلی کو کہتے ہیں جھوٹا ہے فراڈ ہے میں آج اپنے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ میرا استقاعت کہیں نہیں ہے وہ مجرور نہیں ہوا واجت زیاہ کو آپ نہیں بلائیں گے میں بلاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو پتہ چلے گا میں پارلیمنٹ کے تقدس کو پاماز نہیں ہونے دوں گا ایک گریڈ انیس کے افسر کے آتھوں جو کہ خود کرپ ہے جس نے یہاں سے فیس اپنے ایک قزن کو لندن میں دیں اور وہ وہاں تابعیز گنڈے کا کام کرتا ہے وہ ہماری انکوارییں کھڑ کے لے گئے اور یہ بھائی اس ملک کی اندر کیا جادو گارڈ تونے گارڈ تابعیز گنڈے سنیاسی بابوں کا عراج ہو گیا اس کو ختم کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ جی میرا خیبر پختنخواہ کے بہت ہی پسماندہ علاقے کارا ڈاکا مانسرہ سے تعلق ہے اور اس میں کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں ایک حیاء تھا ہمارے چادر کی تقدس تھا چار دیواری کیا تقدس تھا ہم روایتی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں پیر بابا کی درتی ہے اولیاء اللہ کی درتی ہے اور جو یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں ہماری مساجد آباد تھی انہوں نے ایک بے یائی کے ایجنڈا لے کے آئے ہیں الحمدللہ میں سرکوں کی ڈیولیمنٹ ہاسپٹل کی ڈیولیمنٹ تھانے اور پٹوار خانے کے کلچر کو بدلنے کو ڈیولیمنٹ نہیں سمجھتا ہوں شکر اللہ کا کہ خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے ان کی حکومت سے اپنی روایات بچائی ہوئی ہیں جو یہ سرائیت کر رہی تھی بے یائی وہ ہم نے اپنے صوبے میں اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس طرح ہم قائدی اعظم کے کہنے پر پاکستان میں شامل ہوئے تھے اور ہمارا ایک نظریہ تھا کہ دوکھومی نظریہ کے بنیاد پر ایک اسلامی ریاست پاکستان کے ساتھ رہیں گے وہ جو اسلامی ریاست پاکستان تھا اس کے تقدس کو ہم نے ان کے آتھوں پامال نہیں ہونے دیا انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کے بعد ہمارا چیف منسٹر ہے کہ ہم صوبے کی ترقی کر جائیں گے سب چودہ دسمبر کو آپ کو اسلامبہ کا آئی ٹوئر میں ترک کر رکھا میں آپ نے آپ کی زمانت کی منصوبی کے لیے رابطہ کیا تھا اسلامبہ رائی کور سے آپ گرفتاری ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے میں کانون بنانا دارے کا رکن ہوں مجھے جو عدالت بلائے گی میں چلا جاؤں گا ایک جے ایٹی جس کا کوئی قانونی وجود ہی نہیں تھا اس میں بھی میں پیش ہوا جو قانون کے ساتھ مزال تھا میں اپنے آنرورویل ججز کے کہنے پر ہائی کورٹ میں ضرور پیش ہوں گا آگے جو ان کا حکم ہوگا اس پر سرخم تسلیم کروں گا فیصلے عدالتوں کے ہوتے ہیں اور فیصلے مانتی ریاست ہے یا ریاست کے لوگ مانتے ہیں کہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھنا ہے آج اگر جسٹس منیر زندہ ہوتا اور لوگ اس سے پوچھے کہ مولوی تمیز الدین کو انصاف کیوں نہیں دیا تھا اگر اس کو انصاف ملتا تو آج مشروع پاکستان مشروع پاکستان ہی رہتا دو لخت نہ ہوتا پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ستر ساتھ کی تاریخ ہے آپ اور میں تو ابھی نوجوانوں کی لسٹ میں پوچھے ہیں ہمارے باوائداد سے جنہوں نے ننگے پاؤں چل کے یہ پاکستان بنایا تھا جنہوں نے اپنے عزیزوں اور کارب کو شہید کروا کے یہ پاکستان بنایا تھا وہ یہاں پر آئے تھے آج بھی پوچھتے ہیں گلیوں میں وہ پاکستان کہاں ہیں محمد علی جناہ کا پاکستان جس کے لیے ہم آئے تھے تو وہ ہمارے ساتھ امید لگا کے بٹھیں کہ بچوں ہم نے یہ پاکستان بنا دیا تھا اس کو بچاؤ بھی اور آگے بھی بڑھاؤ اور بچانے والے کبھی نیپ میں آ جاتے ہیں کبھی آٹے کلے میں چلے جاتے ہیں کبھی چلا وطن ہو جاتے ہیں زرکار علی بٹو تختہ دار پر چڑھ جاتے ہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے پاکستان بھی آگے بڑھتا رہے ہیں بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو بڑا ہٹ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھیں نواز شریف کے بلاول کا لیڈر ہے بلاول صاحب جی میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا بلاول صاحب کے ساتھ ہم نے ایک مسار کے جمہوریت کیا ہوا ہے ہم سیاسی جماعت ہیں وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہیں جب تک سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں اتحاد نہیں ہوگا تو یہ لکڑی کا گٹھا کھل جائے گا پھر ایک ایک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اس کو باندھ کے رکھنا ضروری ہے وہ جو کہتے ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں تاریخ کے اصاف سے اتحاد کروں گے وہ بھی سیاسی جماعت ہے اس سے دوہ بھی اتحاد ہو جاتا ہی نہیں جائے گئے تاریخ کے اصاف سے اتحاد قوم نے ان کو دوہزار اٹھارہ میں جو منڈیٹ دینا ہے اس کے بعد سوچیں گے کہ قوم بھی مانتی ہے یا نہیں سیاسی اتحاد ان لوگوں سے ہوتا ہے جو سیاست میں مچورٹی دکھاتے ہیں اور یہ پیوز پارٹی ایک مچور جماعت ہے وڑی قربانیوں کے ساتھ آئی ہے اور یہ قوم میں مل کے بیٹھیں گی ہمارے دو لیڈروں نے بینظیر فٹو شہید نے اور نواز شریف صاحب نے مساہ کے جمہورت ایسے نہیں لکھ ریا تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کو اندیروں سے نکالیں گے مشرف کے بارے میں آج آپ کو اس لی پوچھ رہے جسے دو دفاہیم توڑا میں ہی پوچھوں تو میں ہی جو آپ بوست سبال کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے ریٹائرمنٹ کی بات کی مگر ان کو نہیں یاد کہ نواززادہ نصراللہ صاحب نوے سال کے بھی ہو کے ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی ریٹائرمنٹ تو ہوتی ہے ساتھ سال کی عمر کے بعد سرکاری بلا زمین کو یہ تو سیاست ہے یہ خدمت ہے یہ تو صحابہ کرام کا مشن ہے اس کو چلائے رکھنے کبھی ایسا ہوئے کوئی بندہ تبلیغ پہ جا رہو تو وہ کہہ جی آپ میں ساتھ سال کو عقوم ہے یہ تو ایک امن کا مشن ہے خدمت کا مشن ہے دین کا مشن ہے یہ زندگی کے آخری سانس تک یہ مشن چلتا رہتا ہے خدا اس کو قبول کرے آپ کے ناکدین کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو آپ کی حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی جی اگر حکومت نے اجازت دی ہوتی تو حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جو اس نے ایک مارشلہ لگایا تھا اس پر رٹ دائر نہ کرتی آج عدالتیں کیوں خاموش ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں خاموش ہے کیوں نہیں ان کو لے کی آتے ان کو لے کی آئے ہیں ان کو بھی میری طرح ائرپورٹ سے گرفتار کرے ہیں ان کو آرٹیکل سکس ان کو بلا رہا ہے اکھیاں اڑیگتی ہیں دل واجہ ماردہ آ جاؤ آنٹس